بسم اللہ الرحمن الرحیم کربلا میں صبح کا منظر اور یہ منظر ایسا نقشہ کھٹا ہے میر انیس شاید جن کا اصل نام سید ببر علی ہے آپ نے فارسی اور عربی میر خلیق سے بڑی اور دیگر مربجہ علوم ایک عالم میر نجف علی سے حاصل کیے میر انیس کے خاندان کے اکثر لوگ شیر کہتے تھے اور اس پہ میں آپ کو انہی کا ایک بڑا خوبصورت شیر سنانا چاہوں گا آپ فرماتے ہیں عمر گزری ہے دشت کی سیاہی میں عمر گزری ہے دشت کی سیاہی میں پانچویں پشت ہے شبیر کی مدہی میں جی یہ ان کا شیر ہے اور یہاں پہ بھی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ شیر اکثر کہتے تھے وہ بچپن سے شیر کہنے لگے میر انیس حافظ محمود شرانی کے بقول یعنی کہ بہت بڑے نقاط تھے وہ حقیقت تھے انہوں نے ان کو کہا ہے اقلین مرسیہ گوئی کے شہنشاہ میر انیس انیس نے مرسیہ میں اپنی دنیا بسا رکھی ہے یہ بات ان کا جملہ ہے کسی نے خوب کہا ہے کہ ان کا مرسیہ کے اندر اپنی ایک دنیا ہے اپنا جہان ایک کریئٹ کیے بیٹھے ہیں آگے وہ ان کی ربائیاتی انیس ہیں بڑی مشہور زمانہ جو انہ کے دعوی ہے ہم بات کرتے ہیں مرسیہ مرسیہ کسے کہتے ہیں مرسیہ کی زبان کے لفظ رسہ سے مشتق ہے جس سے لوگوی معنی بقا اور بین کرنے کے ہیں اس طلاحی معنوں میں مرسیہ شاہی کی ایسی سنف کو کہا جاتا ہے جس میں کسی کی بفاق پر اظہار رہم اور مرنے والے کے عصاق بیان کیے جاتے ہیں یعنی یعنی مرنے والے کے لیے رونا اور اس کی پوپیاں بیان کرنا مرسیہ پہلاتا ہے اردو کا سب سے پہلا مرسیہ وہ تکنی شائر ملا وچی تھا جن کی ایک بڑی مشہور نصر کی کتاب ہے سب سے پہلی وہ ہے سبرس آگے ہم اشارت کی جانب آتے ہیں پہلا بند ہے بند نمبر ایک ہے اور یہ بھی پچھلی نظم کی طرح مسدسیت میں ہے تھنڈی ہوا میں سبزہ سہراتی وہ لہر شروائے جس سے عطل سے زنگاری فلق وہ جومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہر ہر برگ گل پہ کترہ شبنم کی وہ جلق ہیرے خجل تھے گور جبتہ دسار تھے پتے بھی ہر شجر کے جبار نگار تھے بڑا خونصورت اشارت 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 میں ہے خجل شرمانہ جواہر نگار موتی کہتے ہیں جوہر ہو یکتہ ہر ایک اقیدہ شجر کہتے ہیں ادرافت کو بڑا خونصورت انداز میں اس کی تشریح سنیے گا شاہر کہتے ہیں کہ تھنڈی تھنڈی ہوا چال رہی ہے میدان کرملا میں صبح کا مندر کیسا ہے تھنڈی ہوا ہے اور سبزہ سہرات کے اندر سہرات کے اندر سبزہ تو موجود ہی نہیں ہوتا لیکن چونکہ امام حسین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ کی آن حادری ہے اور ہر چیز اپنے مدار سے الٹ چل رہی ہے یعنی کہ سہرات کے اندر کس طرح سے کہ اگر سبزہ نہیں ہوتا تو شاید نے وہاں سبزہ اگا دیا وہ اس نے کہا ہے چونکہ آپ کی آمد ہے اور سہرات کے اندر سبزہ لہرا رہا ہے آگے تو کہہیں شرمائی جس سے اطلع سے زنگاری فلق یعنی کہ اس طرح سے جیسے ایک زنگاری ایک سبز رنگ کا وہ فرش ہوتا ہے وہ کپڑا ہے اس سے وہ شرمائی ہے اتنا سبزہ ہم نے وہاں پہ اگا دیا ہے اور وہ لہت رہا ہے جیسے کہ کسی اگر حریانی جگہ پہ آپ دیکھیں تو اتنا سبزہ آپ کو وہاں پہ بھی نہیں ملے گا آگے وہ کہتے ہیں وہ جھومنا درتوں کا پھولوں کی وہ مہت اور پھر درت جھوم رہے ہیں اور پھول مہت رہے ہیں اپنی خوشبو بکھے رہے ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ولادت کا ہمارا مہینہ بارہ رب العلہ اول کا آتا ہے تو ہر بندہ جو پھول برسا رہا ہوتا ہے معافل ہوتی ہیں یہاں پہ بھی آج آمد ہے نباس رسول کی اور پھولوں کی مہت ہے وہ اپنی خوشبو بکھیر رہے ہیں اور درت جھوم رہے ہیں ہر بھر کے گل پہ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھول کی ہاتھ ایک پتی پر کترہ شبنم کی وہ جلک پھول کی ہاتھ ایک پتی کے اوپر شبنم کے کترہ ہے اور اس کی جلک ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہیرے کھجر تھے گوھر یکتہ نسار تھے پتے بھی ہاتھ شجر کے جوہر نکار تھے بڑا خوبصورت تشبیح و استعارات اور کنائز انہوں نے بات کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہیرے جو انہوں کو شرمار رہے تھے ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ ہمارے اندر اتنی جو ہے نا وہ طاقت یا ہماری اتنی قوت یا ہمارا اتنا بیلیو نہیں ہے کتنی کے آن انہوں موتیوں کی ہے اور وہ موتی جو ہے نا وہ جو شبنم کے کترے تھے وہ موتیوں کی مانتی انہوں نے تشمیح دی ہے اس کو شبنم کے کتروں کے ساتھ وہ کہہ رہے کہ ہر شجر کے ہر ایک درخت کا جو پتہ تھا اس کے اوپر موتی جو پڑے ہوئے تھے وہ کیا کر رہے تھے وہ بھی موتی لٹا رہے تھے موتی نہیں تھے بلکہ وہ کیا تھے وہ شبنم کے کترے تھے لیکن وہ موتیوں کے ساتھ اس کو تشمیح دی ہے شاید نہیں بہت شکریہ انشاءاللہ ہم اگلا جو ہمارا ویڈیو لیکٹر ہے وہ اگلے دو بند پر مجتمل ہوگا اور اس کے بعد ہمارا جو انا یہ تین جو انا وہ حصوں پر مجتمل ہوگا پورا یہ نظم ہماری بہت شکریہ اسلام علیکم موسیقی